اگر آپ بھی میری طرح بغیر اوون کے گھر پر پرفیکٹ پیزا بنانا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیزا اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوا پکوان میں لاجوا پکوان میں آج میں آپ کے لئے بہترین قسم کے اکدم پرفیکٹ بغیر اوون کے پیزا کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور ٹیسٹ میں تو یہ بہت لاجواب ہوگا تو چلیے جلدی سے چلتے ہیں مری کچن میں امازدار سے چکن پیزا کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لیا ہے دہی ایک کپ جس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون سورک میچ پاودر ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے ہلدھی پاودر اور ون ٹیبل سپون ہی میں ایڈ کروں گی نمک اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون تکہ مسالہ پاودر اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا یہ چکن کے مرینیشن کے لیے ہم نے یہ مسالہ تیار کیا ہے جس کو ہم نے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھ دینا تاکہ چکن اچھے سے مرینیٹ ہو جائے یہاں پر میں نے لیا ہے بولنیس چکن جس کے اندر میں ایڈ کرتی ہوں اوریانو ون ٹی سپون اور جو مسالہ ہم نے ایڈ بنا کے رکھاتا ہے وہ سارا اس میں ایڈ کر دیں گے اور چکن کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے کوئی ایک گھنٹہ تاکہ اچھے سے جو مسالے ہیں وہ چکن کے اندر ایپسوپ ہو جائیں دوسری طرف ہم پیزہ بنانے کے لیے اس کی ڈوک کو ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے دیا ہے تقریباً دو کپ میرمنٹ کر کے میدہ کے میدہ کے اچھے ٹھیکے سے آپ چھان لیجے گا تاکہ اس میں کسی کسی ہم کے کوئی ڈسٹ یا کوئی اور چیز نہ ہو اب میں اس میں ایڈ کروں گی یہاں پر میں نے 1 ٹیبل سپون بھر کے اس میں ایسٹ کے ایڈ کیا ہے 1.5 ٹی سپون میں اس کے اندر ایڈ کروں گی چینی اور 1.4 ٹی سپون میں اس کے اندر ایڈ کروں گی نمک یہ سارے چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم کر لیں گے اچھے سے میکس تاکہ یہ سارے چیزیں آپس میں اچھے سے میکس ہو جائیں پانی اس میں ایڈ کروں گی جو ہے روم ٹپریچر کا بہت زیادہ گرم یا بہت زیادہ تھنڈا پانی ہم نے اس کے اندر یوز نہیں کرنا اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے پہلے میکس کر لینا ہے چمچ کی مدد سے پھر جیسے یہ آپس میں اچھی طرح سے مل جائے تو ہم نے پھر اس کو گوننا ہے جیسے ہم آٹے کو گونتے ہیں روٹی بنانے کے لیے بلکل ویسے ہی ہم نے اس کو گون لینا ہے اور اس کی ڈو کو ہم نے سخت بنانا ہے تھوڑا سا جتنی پیزا کی ڈو جو ہوگی سخت ہوگی اتنا ہی پیزا جو ہوگا پرفیکٹ بنے گا اگر آپ اس کی ڈو کو بہت پتری کر لیں گے تو جو پیزا ہوگا وہ پرفیکٹ نہیں بنے گا نہ ہی اتنا اچھا بنے گا اس کو میں پرات میں ایڈ کر لیتی ہوں تاکہ اچھی طرح سے میں اس کو گون سکوں اور اکتم پرفیکٹ جو ہے دو اس کی ریڈی ہو جائے اب یہاں پر میں لیتی ہوں ایک ایڈ ٹائٹ کنٹینر اس طرح کا کوئی ڈبا لے لیں جس کے اندر ہم نے دو کو رکھ لینا پہلے اس کو گریز کر لیجے گا پھر دو کو ہم اس کے اندر رکھ دیں گے تھوڑا سا سٹ کر لیں گے اس کے اوپر بھی تھوڑا سوئل لگا دیں گے تاکہ اس کے اوپر ڈرائی نس نہ آئے دو کو آپ کو بتا ہے کہ رائز ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن گریمیوں کے وہ سمیں یہ بہت ہی جلدی رائز ہو جاتی ہے اس کو اب کسی بھی ہیٹ وار جگہ پہ کچن میں ہی کاؤنٹر پہ چھوڑ دیں کوئی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے تو یہ بہت ہی جلدی اور بہت ہی سانی کے ساتھ رائز ہو جائے گی تب تک جو چکن ہم نے مینٹ ہونے کے لیے رکھا تھا اس کو پناہ لیتے ہیں پین میں ڈالتی ہوں ایک سو دو ٹیبل سپون اویل کے اور چکن کو اس کے اندرے اٹ کر لیتی ہوں اب یہاں پر چکن کو ہم نے پکانا ہے جب تک چکن جو اچھی طرح سے گل نہیں جاتی تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے میڈیوم فلیم پر بنائیں گے تو یہ بہت اچھی طرح سے کوک ہوگا کیونکہ ہم نے اس کے لیے تکا مسالہ اٹ کیا ہے اور باقی سارے سپائسی جو اٹ کی ہیں اس سے چکن کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے گا بہت ہی مزدار بنے گا اس کو گلانے کے لیے تھوڑا سا میں سے پانی اٹ کروں گی تاکہ چکن جو اچھی طرح سے گل جائے اس کو کور بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ چکن ہے چکن بہت ہسانی کے ساتھ گل جاتا ہے اس کو بہت زیادہ ہم نے ریشے نہیں کرنے بس ہم نے چکن کو اچھی طرح سے گل آ لینا ہے پھر اسی پین میں ہم اس کے لیے سوز نیار کر لیتے ہیں چکن کو ہم نے سائیڈ پر کسی پلیٹ پر نکال دیا تھا تاکہ تھنڈا ہو جائے ایک ٹیبل سپون اول کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون ہی اٹ کیا ہے میدہ اب میدے کو یہاں پر میں دو سے تیمیر تک بلکل لو فلیم پر پکاؤں گی تاکہ میدے کا جو کچھا پان ہوتا ہے وہ دور ہو جائے اس طرح سے ہم نے بنانا ہے جب تک اس کی خوشبون ہی آتی تب تک ہم نے اس کے اندر دور نہیں اٹ کرنا یہ سوز ہوتی ہے مہنگا پیزا آپ کو نہ پڑے دودھ ہم نے اس کے اندر اٹ کیا ہے کوئی تقریباً ایک کپ لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے اٹ کریں گے ایک دم سے اٹ کریں گے تو لمس بن جائیں گے جو کے بعد میں ٹوٹیں گے نہیں نہ ہی آپ کی جو سوس ہے وہ صحیح طرح سے تیار ہوگی تھوڑا تھوڑا کر کے اٹ کریں گے سپیچولوں کو مسلسل آپ نے دباتے ہوئے اس کے جو لمس سے ختم کرنے ہیں جب اس طرح سے سوس ہو جائے کریمی سی تب ہم نے اس کے اندر اٹ کرنا ہے وان فور ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر اٹ کیا ہے کالی میچ کا پاوڈر وان فور ٹی سپون میں اس میں اٹ کروں گی تھوڑی سی خوبصورتی کلی میں اس کے اندر اٹ کروں گی چیلی فلیکس یعنی جو دھرہ مرچ ہوتی ہے اب اس کو اچھے سے مکس کرلوں گی اور اس کو بھی سائٹ پر کر دوں گی ٹاکی یہ تھنڈی ہو جائے ڈو کو سائٹ پر رکھے ہو جو تقریباً ڈیٹ سے دو گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں ہاں کتنی پرفیکٹ تریقے سے ڈو رائز ہو چکی ہے ایک دم جالی دار بن گئی ہے اور یہ اس سے پرفیکٹ پیزا بن سکتا ہے اگر آپ کے ڈو سائی طرح سے رائز نہیں ہوئی تو آپ کا پیزا جو ہے وہ بھی پرفیکٹ نہیں بنے گا کاؤنٹر پر اس کو نکال لیتی ہوں پہلے نیچے خوشکا اٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد ڈو کو اچھی طرح سے ہم ہاتھوں کے مدد سے اس طرح سے مس لیں گے تاکہ اس کے اندر جو تھوڑی بہت ائر ہوگی وہ اچھی طرح سے نکل آئے اور پھر ہم اس کے دو حصوں میں ڈوائیڈ کر لیں گے میں یہاں پر دو پیزے بناوں گی ایک پیزا آپ کے سامنے بناوں گی دوسرا میں جا کھلوں گی پھر کبھی میرے کام آج جائے گا اب ایک پیڑے اس کو پیڑا بنا لیں گے پھر ہاتھوں کے مدد سے اس کو بڑھا کرتے رہیں گے اور بیلن کی مدد سے اس کو لمبا کرنے گے ہم نے اس کی جو بیس ہے اس کو پتلا نہیں کرنا اس طرح سے اس کی بیس جو ہے اس کو موٹا رکھنا ہے بہت زور زور سے نہیں دوانا جس پین میں ہم نے پیزا بنانا ہے پیزا پین اس کو پہلے آئل سے گریز کر لوں گی میں تاکہ جو پیزا ہے جب ہم اس کو بے کریں تو انیچے نہ چھپے اب جو ہم نے بڑھا کیا تھا اس کو ہم نے بڑھا کیا تھا کنارے جو ہیں وہ ہم نے پیزے کے موٹے رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیزے کے جو کنارے ہوتے ہیں وہ تھوڑے موٹے ہوتے ہیں بھکی جو پورے پیزے کی نسبت اب فوق کے حرف سے میں اس میں اس طرح سے نشان لگاؤں گی تاکہ اس کے اندر جو بھی ائر ہوگی وہ نکل آئے اگر آپ اس طرح سے نہیں کریں گے تو جو ائر ہوگی اس سے آپ کا پیزا جو ہوگا بہت زیادہ سکت ہو جائے گا پا فک نہیں بنے گا اس طرح سے سارے پیزے کی ہم نے نشان لگا لیا اب جو سوس ہم نے برا کے رکھی تھی وائٹ سوس گھر پر تیار کی وہ اس کے اوپر اس طرح سے ہم پھیلا دیں گے اچھی طرح سے بھر بھر کے سوس لگائے گا اس سے آپ کا پیزا بہت ہی کریمی اور سوسی سا بنے گا جو کے کھانے میں بہت ہی مزی کر رکھتا ہے اب یہاں پر میں چلی کیچپ یوز کر رہی ہوں اگر آپ کی پاس پیزا سوس اویلیبل ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں ہے تو اس طرح سے آپ کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں جو چکن ہم نے تیار کر کے رکھا تھا وہ اس طرح سے ریڈم اس کیوپر ہم سپریڈ کریں گے ویجٹیبلز میں کوئی سی پی ویجٹیبلز جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اس کیوپر ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پر لے رہی ہوں شیملا میچ ٹیماٹر جس کو میں نے اس طرح سے لمبائی میں کاٹ لیا تھا اور یہ دیکھیں کتی خوبصورتی سہی ہے میں اس کیوپر لگا رہی ہوں اس کے بعد میں اس کیوپر لگاؤں گی پیاز تھوڑے سے پیاز کی ٹکڑے میں نے لمبائی میں اس کو کاٹ لیا تھا وہ بھی اس کیوپر میں لگا دوں گی اور ایڈ او اس کے اوپر ہم سپریڈ کریں گے اور ایڈ او کے بغیر پیزا جو ہے بلکل ہی ناممکن ہے پیزا کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پیفیکٹ نہیں آتا نہ ہی اتنا اچھا ہوتا ہے جب تک ہم اس کے اندر ایڈ ایڈ نہ کریں اب سائیڈ اوپر میں انڈے سے اس کی کوٹنگ کرلوں گی کڑاہی کو میں نے دس منٹ پہلے ہی بلکل لو فلیم پر پری ہیر ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب پیزا اس کے اندر ایڈ کروں گی اور کوئی تیس سے پیانتیس منٹ تک اس کو ہم بیک کریں گے جب تیس منٹ ہو جائیں تب اس طرح سے ہم اس کو اٹھانا ہے اور اس کو چک کر لیجئے گا کہ آپ کا پیزا کچھا نہ ہو اگر کچھا ہوا تو آپ اس کو دس سے پندہ منٹ تک بلکل لو فلیم پر مزید بھی پکا سکتے ہیں چلیں جی ماشناللہ سے ہمارا پیزا تو پرفیکٹ طریقہ سے تیار ہو گیا آپ اس کی کٹنگ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ کتنا اچھا اور کتنا پرفیکٹ طریقہ سے تیار ہوا ہے بلکل بھی یہ سخت نہیں ہے جس طرح سے ہم ریسٹورنٹ سے لے کر آتے ہیں مہنگے مہنگے پیزے بلکل اس سے بھی بہتر یہ پرفیکٹ پیزا گھر پر بن کر تیار ہوا ہے ایک سلائس میں آپ کو اس کا نکال کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بیک ہوا ہے اور بلکل بھی خراب نیچے سے بیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی سخت نہیں ہے ریسپیکل آج بھی ٹرائے کیجئے گا پسندہ یہ چینل کو ضرور سے پرائے کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں سب کے ساتھ ایک اور نہیں یہ ویڈیو کے سب نے بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ